بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں خیصر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو سابر فورڈ سیکرٹس تو دوستو آج ہم بنائیں گے اچاری دال ان کا ٹیسٹ جو ہے بہت زبردست اور مزدار آتا ہے اور دالوں سے ان کا ٹیسٹ جو ہے بہت مختلف اور ڈیفرنٹ ہے تو ہم اس کے لئے خاص مثالیں بھی تیار کر دیں گے اور دال کو بھی ہم بنائیں گے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دو گلاس ڈال لیا ہے اس کو ہم نے تین گنٹے پہلے بھگو دیا تھا ڈال کو کرارہ کرنے کے لئے گریبی بنانے کے لئے دو چمچ ہم اس میں مسور کی ڈال جو ہے وہ ڈال دیں گے آٹھ گلاس ہم اس میں پانی ڈال دیں گے جتنا ڈال لیا ہے ایک ڈال کے برابر آپ کو چار گلاس جو ہے وہ پانی ڈال لینا ہے اس کو ہم پکائیں گے اور اس کے لئے ہم اچاری مثال بنائیں گے دو چمچ ہم دنیا لیں گے ایک چمچ ہم زیرہ لیں گے اور یہ ہے رائی دانا ہاف ٹی سپون ہم رائی دانا جو ہے وہ لیں گے اور یہ ہے کلونجی ہاف ٹی سپون ہم اس میں کلونجی جو ہے وہ ڈال لیں گے ہاف چمچ ہم اس میں کالی مرش ثابت یہ ڈال لیں گے ایک عدد بڑی علاچی یہ ڈال لیں گے اور ایک بادیان خطائی بادیان کا جو فول ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے توڑا سا جو ہے دارچینی اور یہ ہے لونگ یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہم اچھی طرح گرائنڈ کر دیں گے تو دال کو ہم ابھی فرائی کر دیں گے تو ایک کپ جو ہے ہاف کپ ہم اس میں گی ڈال دیں گے جب گی گرم ہو جائے تو ایک بڑی سائز کا پیاز یہ ہم نے کٹ لیا یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے توڑا سا پکائیں گے ہم پیاز کو جب پیاز توڑا سا نرم ہو جائے تو اس میں ہم یہ ایک چمچ جو ہے لسہ ندرک کا فیسٹ یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح براون کر دیں گے جب پیاز اور لسہ ندرک جو ہے یہ براون ہو جائے تو تین آزار ٹیماتر ہم نے جو ہے وہ گرائنڈ کر دیا ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے توڑا سا پکائیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہے یہ اپنا پانی توڑا سا خوش کر لے جب پانی خوش ہو جائے تو اس میں ہم یہ دو مثالیں یہ ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون جو ہے ہم لال مرچ فاودر اور ہاف ٹی سپون جو ہے ہم اس میں حلیو ڈال دیں گے یہ دو مثالیں ابھی اس میں جاتا ہے اس کو ہم اتنا ہی پکانا ہے کہ مثال جو ہے اپنا گی یہ چھوڑ لیں توڑا سا پانی بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہو تاکہ مثال جو ہے یہ جن نہ جائے اور اچھی طرح ہم نے اس کو پکا لینا ہے مثال جو ہے ہم نے اچھی طرح بنائیں گے اور ایک چمچ جو ہے ہم اس میں نمک ابھی شامل کر دیں گے تو اس کو ہم یہ ہافی چھوڑ دیں گے آتے ہیں دالوں کے طرف تو دال جو ہے ماشاءاللہ اچھی طرح پک چکا ہے اس کو ہم نے بیس منٹ کے لئے پکا لیا اگر پریشر ککر میں آپ لوگ بناتے ہو تو تین منٹ آپ لوگوں نے دینا ہے اگر اسی طرح بناتے ہو تو یہ بیس منٹ میں جو ہے یہ گل جاتا ہے تو اس کو ہم اتار دیں گے اب ابھی مثال جو ہے یہ بھی اچھی طرح پک رہا ہے تو اس میں ہم یہ دال جو ہے یہ پانی سمیت آپ لوگوں نے اس میں یہ ڈال لینا ہے تھوڑا سا مکس کر دیں گے اس کو اچھی طرح ہم نے اس کو ابھی اس میں مثالے میں جو ہے مکس کرنا ہے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور دو منٹ آپ لوگوں نے اس کو مثالے میں بون لینا ہے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں یہ اچاری مثالہ جو ہے جو ہم نے گرائنڈ کیا تھا یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور مثالہ جو ہے ہم اس میں اچھی طرح بھی پکائیں گے یہ دو منٹ آپ لوگوں نے اس مثالے کو اس میں اچھی طرح پکا لینا ہے جب دو منٹ پورا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال لینا ہے یہ توڑا سا ادرک اور پیا مرچ اور یہ دنیا جو ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کا جو خوشبو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لئے تو ماشاءاللہ بہت زبردست دال جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے اسی طرح کلہ کلہ دار اور گریبی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اتنا ہی گاڑا گریبی ہے تو اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لئے بس اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اتار لینا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست اور مزدار اچاری دال جو ہے یہ بن کے تیار ہو گیا آپ لوگ اس کو ایک بار بنا لیں بہت ٹیسٹی اور مزدار اگر یہ ریسی پہ آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور خیصر رحمان کو اجازت دیں اللہ حافظ